بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے کہتے ہیں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو آج سب سے پہلے یقین بات ہوگی خان صاحب کا ایک پاور شو جو کہ جمالہ میں آج سجایا گیا ان کی طرف سے اور کچھ باتیں جو ہیں وہ کہیں گئیں وہ جو وہ کرتے ہیں ہر جلسے کے اندر کچھ وہ بھی کہیں ایک نئی بات جو خان صاحب نے کہی وہ یہ کہی کہ ساری کے ساری ڈرسٹک کی تنظیموں کو موبیلائز کرو یہ میسیج جو ہے وہ ان کی طرف سے بھیجوا دیا گیا ہے کہ جب بھی ان کی طرف سے کال دی جائے تو جو ہے وہ تمام تیاری جو ہے وہ مکمل ہو جاننے کی کوشش کریں گے بقائش صاحب کی آخر کس طرف اشارہ ہو رہا ہے اور کس قسم کی تیاری کرنے کا کہا جا رہا ہے کس قسم کے خدشات جو ہیں وہ لاحق ہیں کیونکہ خان صاحب بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں اور آج کے جلسے میں بھی انہوں نے کیا کہ ان کی حکومت کو سازش کے نتیجے میں ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ اس پارے میں تو ہم کل بھی بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں اور آج گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی ہے کہ کہاں کہاں پر خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ وہاں پر حکومتوں کو خطرہ ہے پھر اپنے ناہل کرانے کی بات سازش کی بات مائنس ون کی بات یہ بھی خان صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں آگے پروگرام میں مزید جو ہے وہ بات ہوگی پنجاب میں سیاسی تبدیلی کے حوالے سے کل ہم بہت تفصیل سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں لیکن آج کچھ اور مزید ڈیولپمنٹس اس حوالے سے ہیں اس پر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے اور کچھ مزید ہم نکتوں پر بھی ہوگی بات اسلام علیکم بخائی صاحب کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ خیریت سے ہیں آپ نے بہت انجزار کروایا آج میں انجزار میں نے تھوڑی نہ خان صاحب نے آپ کو کرائے لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ جاتے جاتے پھر کہہ دیا ہے ایک امپورٹن بات جو وہ کرنے والے تھے میرا تو خیال ہے کہ سارے جلسے میں سے ایک ہی بات میں نکال سکیں وہ یہ ہے کہ جی ساری ڈسٹرکٹ کی تنظیموں کو موبیلائز کرو یہ میسیج ان کی طرف سے دیا جا چکا ہے تاکہ جب بھی وہ کال دیں تو یہ کونسی کال ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور یہ کتنی جلد مترقے ہے دیکھئے خان صاحب نے کی جو ہائپ کریئٹ ہوئی تھی اس جلسے کے حوالے سے گجرہ والے کے وہ یہ دی کہ وہ اپنا اللہ عمل جو ہے آئندہ وہ بتائیں گے اس کے حوالے سے بہت سی سپیکولیشن سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی تھی نیشنل میڈیا پہ بھی اس کی بات ہوئی ہم نے بھی ہلکا سا ٹچ کیا تھا ان کو کہ وہ غالباً اب لانگ مارچ کی طرف جائیں گے یا وہاں غالباً دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اسلام آباد میں یہ آلٹی میٹلی پلان ان کا یہی ہے جس کا اظہار ان نے آج پتہ نہیں کیوں نہیں کیا جہاں تک ان کی ساری گفتگو کو تعلق ہے وہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے کسی بھی ان کے جلسے کی کیسر نکال لیں تو آپ کو 99% وہی گفتگو ہے جو ہر جگہ کرتے آئے ہیں چلیں آبو خائی صاحب کچھ بھی کہہ لیں آپ جلسے میں لوگ دیکھیں نا آج وہی گفتگو سننے آج جلسوں کے اعتبار سے جلسوں کے اعتبار سے خان صاحب نے ایک نئی طرح ڈالی ہے ایک نئی روایٹ ڈالی ہے جس کی تعریف کیے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا یقیناً ان کے جلسوں میں لوگ بہت آتے ہیں لیکن میں ذاتی دور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جلسے کے لوگ ضرور ڈسپوائنٹ ہوئے ہوں گے اس لیے وہ تو سننے آئے تھے کہ خان صاحب کیا لہا ہے عمل جو ہے وہ اس کا اعلان کرنے والے ہیں دیکھیں دو تین چار باتیں جو نہیں ہیں اس کے اوپر تفسر کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو دکھا کہ یونائٹی نیشن کے سیکٹری جنرل جو آئے ہوئے ہیں یہاں سے لابزدگان کے ساتھ اظہاریں یکجیتی کے لیے اور دنیا میں امداد کی کال دینے کے لیے ان کا جس طرح سے تمسخر اڑایا ہے میرے خیال سے نہ یہ سینٹی ہے نہ اس کو دانشمندی کہا جا سکتا ہے یہ ڈپلومیٹک ٹرمز میں اس سے بتر کوئی بات ہو نہیں سکتی میں اس سے زیادہ جانا نہیں چاہتا ہوں خان صاحب نے چار سال میں کچھ نہیں سیکھ کے دیا کہ انٹرنیشنل پرسنیلٹیز جب آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں حکومت کے ساتھ کا مطلب ہے کہ قوم کے ساتھ جب وہ کر رہی ہیں تو اس وقت ایک خاص لہجہ ایک خاص زبان استعمال کی جانی چاہیے ایک تو انہوں نے وہ نہیں کی دوسری بات یہ جو اور زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ آج جاتے جاتے وہ کچھ کہا تو نہیں انہوں نے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ایک دھمکی دے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس حکومت نے معیشت ایک پتہ نہیں وہ کہاں سے ٹمسیر انہوں نے لے لی ہے معیشت کا ایسا بھولیاں بگاڑتے ہیں وہ معیشت جو ہے وہ تباہ ہوئی تو قوم آپ سے حساب لے گی یعنی آپ کو ذمہ داتھ رہے گی اس کے اندر ایک دھمکی موجود ہے پھر وہ اقبال کا شعر جو ہے وہ ماذا اللہ ماذا اللہ علمیہ کے موں میں ڈال دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اس کے ساتھ یہ کھلوار کرتے رہتے ہیں دیکھیں ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں یہ سب کو پتا ہے وہ اس حکومت کو ایک تو انہیں یہ یعنی گلہ ہے شکایت ہے کہ مجھے باہر کی غیر ملکی سازش کے نتیجے میں اقتدار سے نکالا گیا ہے حالانکہ دوسری طرف اور سینٹی جو ہے جو پرویل کرتی ہے کہیں کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کونسٹیٹوشنل پروسس تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کسی غیر ملکی امداد کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ آئینی طور پر ہٹائے گئے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے نہ خان صاحب کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے وہ جو ان کا بیانیاں تھا وہ پٹ چکا ہے کوئی دورائی نہیں ہے اس کے بارے میں باقی وہ خان صاحب مرضی کے مالک ہیں وہ جو کہتے رہیں آج کے جلسے کی ایک اور خاص بات جو اس کے طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تندیموں سے کہا ہے کہ آپ تیاری ہیں اور تیاری کریں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پبلک اتنی موٹیویٹ ہو چکی ہے کہ جب وہ سڑکوں پر نکلے گی تو پھر وہ اپنے حدف جو ہیں وہ حاصل کر لے گی ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے کیا اس وقت تک جب وہ کال دیں گے فائنل پنجاب کی حکومت ان کے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی کہ حکومت کے اندر بھی ہم جس کا گفتگو سن رہے ہیں اس کے پر ہم بعد میں تفصیل سے بات بھی کریں گے تو کیا وہ یہ سب کچھ کر پائیں گے کیا ان کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی جائے گی کیا یہ برداشت کیا جائے گا کہ کوئی جتھے جو ہیں وہ آکے اسلامباد میں بیٹھ جائیں اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ پھر ہم وہ سب کچھ چھین لیں گے وہ چھیننے کی اجازت دی جائے گی کہ نہیں میرے خیال سے اس کے بارے میں بہت بحث ہو سکتی ہے بہت گفتگو ہو سکتی ہے جب تک اس ملک کی سٹرونگ اسٹیبلشمنٹ جس کی طرف وہ خود اشارہ کرتے ہیں جس کے بلبوتے پر وہ خود امانے اقتدار تک پہنچے تھے وہ میرا نہیں خیال کہ ابھی اتنی ویک ہو گئی ہے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ جتھے جائیں بخائی سب کس وقت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس طرح کی چیئے مگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ فرد جرم آئید ہونے والی ہے بائش سپتمبر کو ایک امپورٹن ڈیٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے حالانکہ آج انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا جس طرح سے انہوں نے چیف شرس کے ساتھ حالانکہ انہوں نے آج حالانکہ انہوں نے کہا ہے یہ بلکل میں آپ سے اس کے اوپر رائے لیتی ہوں حالانکہ انہوں نے یہ تمام چیزیں کہیں ہیں لیکن اگر وہاں سے فیصلہ خان صاحب کو لگا کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہیں اس طرح سے نہیں آیا ہے تو بائش تاریخ ہم امپورٹن تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی کال دی جا سکتی ہے ایسا بلکل نہیں ہے بائش تاریخ میں کوئی فیصلہ نہیں آنے والا بائش تاریخ کو صرف انہوں نے ان پر چارڈ شیٹ لگے گی فرد جرم آئد ہوگی اس کے بعد کیس نے بقیدہ چلنا ہے تو بائش کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہے کیسز تو ان کے اوپر اور بھی ہیں انٹی ٹیرریسٹ شک بھی لگی ہوئی ہے وہ کیس بھی اپنے جگہ ہے وہ آج بھی نہیں گیا ہے وہاں پیش نہیں ہوئے ہیں وہ ایک روئیہ ہے جو بار بار عدالت نے اس دفعہ ان کو خاص طور سے کہا تھا کہ آپ شامل تفریش ہو جائیں تاکہ اس کیس کو کسی کنارے لگایا جائے اگر ان کا یہی ہوسٹائل روئیہ رہے گا تو یہ کیس جو ہے یہ بھی الجے گا آپ کو یاد ہے کہ دو مرتبہ انہوں نے نوٹس بھیجا ہے ان کو جو جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ وہ آجائیں وہ نہیں آئے ہیں پھر الٹیمیٹلی ان کو لیکن وضاحت انہوں نے جلسے میں دے دی ہے میرا خیال ہے انہوں نے شباز گل صاحب کی ایک ویڈیو چلائی انہوں نے کہا دیکھیں کہ اب میں کیا کرتا پھر وہ انہوں نے جواز پیش کیا ہے اس ساری گفتگو کا جس کی بنیاد پر وہ کیس بنا ہوا ہے لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ کسی کے اوپر اگر تشدد ہوا ہو وہ تو آپ عدالت پر چڑھ دوڑ ہیں یا ججوں پر چڑھ دوڑ ہیں یہ کہیں نہ اجازت ہے نہ کہیں ایسا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کیس عدالت میں جا سکتے تھے کیس کر سکتے تھے انہوں نے جس طریقے کی گفتگو کیا اس کو یہاں دورانے کا وقت نہیں ہے شاید ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کبر کرنی ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو خان صاحب کو نہیں سمجھ ہے اور میرے خیال سے ہمیں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے دیکھیں خان صاحب کا ایک مزاج ہے وہ جب کرکٹر تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے میچ جیتنے کی اور وہ سٹیٹیجی یہ ہوتی ہے کہ آپ مخالف ٹیم کا جو کپتان ہے اگر تو وہ بولر ہے تو اس کی ٹھکائی کریں رج کے یعنی بے پناہ رنز لیں اگر وہ بیٹسمن ہے تو اس کو جلدی سے جلدی آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کیوں؟ کیونکہ اگر کپتان گر جاتا ہے تو ان کا خیال ہے ٹیم گر جاتی ہے میرے خیال سے اس کو خود خان صاحب کے اوپر اگر اپلائی کیا جائے تو ان کا بھی گھیرا اسی طرح سے تنگ ہو رہا ہے کیسیز بھی بن رہے ہیں جو مطلب ہے کسی نے خود سے نہیں بنائے ہیں ان کی اپنی حرکات کی وجہ سے بنے ہیں ان کی پارٹی کے اندر سپلٹ کی باتیں بھی ہو رہے ہیں جب میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس بے تفصیل سے بات کریں گے اور ٹارگیٹڈ ہیں وہ کہ خان صاحب ان کو ڈسکوالی فائی کیا جیسا کہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں بخلاہٹ کا شکار ہے حکومت اور ہینڈلرز اور مائنس ون کی جانب پڑھ رہے ہیں دیکھئے مائنس ون کی تھیوری بھی انہوں نے خود پیش کی ہے کسی نے نہیں کیا مائنس ون کی تھیوری جو ہے اس کے اوپر عمل اگر ہو گیا تو وہی کپتان والی سٹیٹیجی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ خوف زیادہ ہیں میں آپ کو بالکل امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جتنا مرضی ہوسٹائل گفتگو کر لیں جتنا مرضی انچی حواظ میں بول لیں لیکن بنیادی طور پر ان کو ایک خوف ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ تمام وہ فورسز جو ان کی پارٹی کے علاوہ ہیں وہ ساری ایک پیٹ پر ہیں اور ان کو ان کی جو لیڈرشپ ہے یا جو ان کی ذات ہے اس کو جیل میں بھیجنا ہے ڈسکوالی فائی کرنا ہے تاکہ باقی کی پارٹی جو ہے اس کی توڑ پھوڑ کا عمل مکمل ہو سکے اور یہ ہم نے بہت پہلے دیکھا اسی طرح سے ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو ان کے جو عد گرد کے لوگ ہیں وہ انہیں یہ مسلسل یقین دلا رہے ہیں کہ آپ جتنا ہوسٹائل گفتگو کریں گے آپ جتنا آداروں کو لتاڑیں گے یہ لوگ ڈریں گے اور آپ کی ویوہ ہو جائے گی اور یہ کہ آپ بس ہر چیز فتح کر لیں گے یہ ہو پائے گا کہ نہیں یہ تو میرے خیال سے پریٹ کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ہمدرگی نہیں کر رہے ہیں جا سکتا جانبی چیف الیکشن کمیشنر میں آتا ہوں دیکھیں نا ہم اس پر بھی بات کریں گے بیٹی تفصیل کے ساتھ ایک تو یہ انوکھیں لادلے جو ہیں عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن سے اپنی مرضی کا الیکشن کمیشنر مقرر کروا کے اب الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیوں کیا انہوں نے میرے خیال سے اس کی تھوڑی سی بات ہم کر لیں الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس لیے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا ہے دوسرا وہاں پر ان کے خلاف الیکشن کمیشن کی توہین کرنے کے معاملے میں بھی ایک کیس چل رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ کہ یہ نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں بے قیدہ انہوں نے یہ اپنی گفتگو میں کہا ہے اور جو زبان انہوں نے آج الیکشن کمیشن کے بارے میں استعمال کی ہے میرا نہیں خیال کہ اس کی اجازت دی جانی چاہیے میرا نہیں خیال کہ کسی اور نے کبھی آج تک یہ زبان استعمال کی ہے آج انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو گھٹیا قرار دیا ہے کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے یہ ان کا جو وینم ہے یہ اس کے اپنی کنوٹیشنز اس کی اپنی آفٹر میٹس اس کے اپنا امپیکٹ یہ سب چیزیں بھی خان صاحب کو برداشت کرنی پڑیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن جتوانے کے لیے پی ٹی آئی کو ان کی مرضی کا چیف الیکشن کمیشنر مقرر کر دیا جائے تو میرے خیال سے یہ جتنی جلدی انہیں ادراک ہو جائے کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا اس لیے کہ اگر تو اسی حکومت نے اگلا الیکشن کمیشنر بھی بنانا ہے اگلے سال ان کی بھی لٹائرمنٹ آ رہی ہوگی تو پھر وہاں تو راجہ ریاض صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پرائم ایسٹر صاحب اور لیڈر اف ڈا اپوزیشن نے طے کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا اگر یہ نہیں تو کوئی اور آ جائے گا تو وہ بھی ان کی خدمت پر تو معبور نہیں ہوگا یہ بات خان صاحب کو سمجھ لینا چاہتے ہیں کس طریقے سے چاہ رہے ہیں یا تو آپ اندر بیٹھے ہو اسمبلی میں تو پھر ٹھیک ہے مشابرت بھی ہو جائے گا باتچیت بھی ہو جائے گا پارلیمنٹ سے آپ نے اپنے لوگوں کو جس طرح دھڑایا ہے اور جس طرح آپ پچھتا رہے ہیں اس کے پر بھی آئندے ہم بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب ہوش کے ناخل لینے چاہیے خان صاحب کے ساتھ سپورٹ ہے پبلک کی سپورٹ ہے لوگ ان کے لیے نکل رہے ہیں ان کو پروپرلی گائیڈ کریں ان کو اس طرف نہ لے جائیں جہاں قوم کا بھی نقصان ہو ان کا بھی نقصان ہو وائلنس جو ہے ایک اور بات بھی انہوں نے کی وہ اتنا زبردست کام کر رہے تھے پھر تو ملک دشمن ہی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں رشیہ کے دورے پہ گیا میری بات ہو گئی تھی گندم بھی آ رہی تھی اور جو ہے وہ تیل بھی سستے دام ہو آ رہا تھا یہ نئی حکومت میں آ کے سا بیڑا گرد کر دیا کچھ بھی جو ہے انہوں نے نہیں لیا رشیہ سے ڈر گئے وہ نہ تیل لیا نہ آٹا لیا پہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ ڈالرز آنے تھے ملک میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بی بی کہ ہم ہر وہ بات کرتے ہیں جس کو ہم نہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں نہ پروو کر سکتے ہیں اس کا بیان تو ہمیں یاد ہے آپ نے بھی دورا دیا آج لیکن آپ کو رشیہ نمیسٹر کا بیان یاد نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ جب یہ وہاں تشریف لے گئے تھے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہاں یہ آپ کو یاد ہے اس کے بعد پھر وہاں کے ایک منسٹر نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اپروچ کیا جائے تو ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ ہوا سے پکڑ کے جو خان صاحب تیل لارہے تھے وہاں سے ہماری کوئی ریفائنری ٹیونڈ نہیں ہے اس آئل کو ریفائن کرنے کے لیے اس کے لیے ایکسٹر کا جو ہے وہ قیمت ہمیں چکانی پڑے گی اگر ہم امان وغیرہ سے کہیں سے کرائیں تو وہ کاؤسٹ کہاں پڑ جائے گی جاکی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے بس چونکہ انہوں نے ایک چیز ان کے دماغ میں آگئی ہے یہ نہیں ہوتا نہیں ہوگا صحیح بخواہی سب ایک چھوٹا سا یہاں پر مجھے بریک لیں جب واپس آئیں گے تو کچھ اور چیزوں پر بھی گکتبوں کرنی ہے پنجاب میں تبدیلی جو ہے اس کے کافی برائیٹ چانسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ کاف لیکنسپ ایم پی ایز جو ہیں آپ پنجاب اسمبلی میں اچودی شجاعت صاحب سے رابطہ کر چکے ہیں نمبر گیم کیا ہوگی اور کیا خطرات جو ہیں وہ آگے لاحق ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ پی ٹی آئے کو جن صوبہ میں ان کی حکومت ہے وہاں پر اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے پنجاب میں سیاسی تبدیلی آ رہی ہے اور اس چیز کے واضح امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں اور کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اب یہ شاید یہ تبدیلی جو ہے وہ ناگزی ہو چکی ہے کاف لیکنسپ ایم پی ایز پنجاب اسمبلی میں چودی شجاعت صاحب سے رابطہ جو ہے وہ کر چکے ہیں کافی تفصیل سے بخائی صاحب نے جو ہے وہ کل کے پروگرام میں اس پر بات کی تھی اور اندر کی کچھ ملاقاتیں کس طریقے سے کون کون اپروچ کر رہا ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر کس قسم کے اختلافات ہیں پرویز اللہی صاحب سے کس قسم کے اختلافات پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کی ہیں ان کا بھی ذکر جو ہے وہ بخائی صاحب نے کیا تب بخائی صاحب یہ آج ایک نئی ڈیولپمنٹ یہاں پر کہیں گے کہ کل آپ کی سٹوری جو ہے اس کی ایک اور تائید جو ہے وہ ہمارے سامنے آگئی ہے کہ چودی شجاعت صاحب سے رابطہ ہو چکا ہے اور کہایا جا رہا ہے کہ یہ تعداد نفس سے بھی زائد ہو سکتی ہے جی میرے خیال سے ہم نے جو کچھ کل کہا تھا اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں ایک تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جو سات لوگ ہیں کاف لیگ کے وہ جا کے چودی شجاعت صاحب سے ملے ہیں اور ان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے جو باقی تین ہیں وہ بھی مخمس ایک اشکار ہیں اس لیے کہ اگر چودی صاحب خط لکھ دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو جیسا کہ انہوں نے پہلے لکھا تھا انہوں نے جس خط کو لکھا تھا اس کے نتیجے میں وہ مجلز عمل وغیرہ ہوا میں اڑ گئی نا کئی نہیں ہے وہ ورنہ انہوں نے تو صدارت سے اٹھا دیا تھا انہوں کو تو وہ تین بھی سنایا میں نے کہا بڑی جو ذہنی کیفیت کا شکار ہیں کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اگر وہ نہیں آئیں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ چودی پرویز علی صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا عمران خان کا ساتھ دینے کا اس میں انہیں ملا کیا انہیں تو وزارت اعلیٰ مل گئی لیکن باقی کاف لیک کے کسی بندے کو کچھ ملا کیونکہ اگر پرویز علی صاحب نہیں جاتے عمران خان صاحب کے ساتھ تو حکومت ان کی نہیں بنتی تھی تو روز روشن کی طرح واضح تھا ایک تو یہ کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اب یہ امکان ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہیں چودی شجاعت صاحب کے ساتھ جا ملتے ہیں اور کوئی تبدیلی آتی ہے جس کی طرف میں آگے مزید تفصیل بھی بتاؤں گا تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ ملے گا یہ لوگ وزیر تو بہرحل بنی جائیں گے جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کی تعداد ہم نے کل 18 کے قریب کہی تھی آج کی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی 33 کے قریب جو پی ٹی آئی کے ایمینیز ہیں بڑی تیزی سے بڑی ہے جیہاں وہ جس اعلان کرنے کے قریب ہیں دو اعلانات متوقع ہیں اسی ہفتے میں ایک کافلی کے یہ سات ارکان جو ہیں یہ اپنی حمایت کا اعلان کریں گے اور دوسرا جو ایک بڑا گروپ بن رہا ہے جو بٹرے کرے گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس وقت جو ہے اس کا بھی اعلان پریس کانفرنس میں ہونے مالا ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو پنجاب کی حکومت کے بارے میں پھر میرا خیال ہے مزید سوچنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پرویز اللہی صاحب کی طرف سے کچھ مزید کوششیں جاری ہیں دیکھیں انہوں نے ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اگر اس طرح سے تبدیلی آتی ہے تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ نشے کی عادت کہیں عادت ہی نہ بن جائے وہ اسی طرح سے پرویز اللہی صاحب کی جو محبت ہے پی ٹی آئی کے لیے کہیں وہ گلے کا تاک نہ بن جائے یہ بہت اہم مرحلہ ہے ان کے لیے کہ وہ سوچ بھی وچار کریں کہ بلاخر ان کے ساتھ ہوگا کیا لگتا یہ ہے کہ وہ آئیسلیشن کا شکار ہونے جا رہے ہیں ظاہر ہے بیٹا تو ان کے ساتھ رہے گئی مقای صاحب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں ان کے پاس آپشن تھے پہلے تھے اب نہیں اب بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بھائی کے پاس جائیں ان سے کہیں کہ نہیں جناب آپ بھی پارٹی کے سربراہ ہیں اور ہیر آئی ایم تو سرنڈر آپ مجھے بتائیے میرے لئے کیا حکم ہے یہ وہ کریں گے یا نہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی لیکن آپشن صرف ایک ہے ادر وائز تبدیلی کی صورت میں یہ پھر پی ٹی آئی کے لوگوں میں سے کسی کے ودیر اعلہ بننے کا امکان ہے میرا نہیں خیال کہ نون لیگ اس طفح یہ غلطی کرے گی دوبارہ کہ وہ شمزہ شباز کو بنا دے نہ ہی انہیں یہ غلطی کرنی چاہیے ہیں میرے خیال سے یہ ساری گیم پلین اس میں سب سے زیادہ نقصان وہ کافلی کو ہوگا پنجاب میں اس وقت دیکھیں جب حمزہ شباز کی حکومت تھی تو الزام یہ تھا کہ جس نے کیا کام کیا ہے اتنے محلنہ کہ وہ ہارلی دو مہینے ساٹھ دن تک رہی تھی تو یہ بتائیں کہ یہ جو اب دو مہینے سے نئی حکومت بنی ہوئی ہے اس نے کیا کیا ہے سہلاب جس نے تباہی پھیلا دی ہے پورے ملک کے اندر اور پنجاب بھی کوئی محفوظ نہیں ہے آپ جا کے بہاول پور اور بہاول نگر کے علاقے دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا وہاں کیا کیا ہے آپ نے آپ تو جلسہ جلسہ کھیل رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ جلسہ جلسہ کھیلنے کے علاوہ اور کیا کیا ہے دو جگہ دو مختلف لوگ گئے مزدار صاحب گئے تھے کسی جگہ اپنے ڈیرہ غازی خان میں وہاں سے واپس آنا پڑا ہونے اور عمران خان صاحب گئے تھے سندھ میں وہاں سے واپس جانا پڑا ہونے تو یہ لوگ جو ہیں نا وہ اتنی آسانی سے اس قسم کی کلیمٹیز میں اگر کوئی انڈیفرنٹ ایٹیچوڈ کا مظاہرہ کرے تو اس کو جلدی معاف نہیں کرتے ہیں یہ لوگ جہاں جہاں بھی یہ جائیں گے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ جب ہم ڈوب رہے تھے جب ہمارے گھر اجڑ رہے تھے جب ہماری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی آپ اس وقت کھیل رہے تھے جلسہ جلسہ اب کہلینے آئے ہیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ آنے والے دنوں میں ہونے والے الیکشن پر پڑے گا بلکل ہوگا تو سعی اچھا بخائی سے مجھے بتائے گا کہ چودری پرویز علیہ صاحب کھڑے کہاں پر ہیں ان کا جو کنفیوزن ہے کیا دوریوں کا باعث بنے گا خان صاحب سے کیونکہ ابھی آپ نے اس دن ہی کہا تھا اپنے پروگرام میں کہ ملاقات جو ہے یا پیغام جو ہے وہ بھیجا گیا ہے زردائی صاحب کو اور وہاں سے صاف انکار جو ہے وہ ہو چکا ہے تو مجھے یہ بتائیں گا کہ کہاں پر کھڑے کیونکہ اس کی طرح برحال سے آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ انکار کیوں گوا ہے جی میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ اب مراسم کیسے جی میں آرز کروں آپ سے دیکھئے گزارش یہ ہے کہ اگر پنجاب کے حکومت پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو پی ٹی آئی بڑے آرام سے سارا الزام جو ہے پرویز علی صاحب پر ڈال سکتی ہیں نہیں سکتی ہی نہیں ہے ڈال دے گی ایک طرف تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پرویز علی صاحب آپ کو یاد ہوگا باقیدہ کرٹسی آصف زرداری چودی شجار صاحب کے گھر پر بیٹھ کے چھے گھنٹے صرف کر کے تیار کیا گیا کہ آپ نون لیگ کے چیف مسٹر بن جائی ہے پوری نون لیگ آپ کو سپورٹ کرے گی مان گئے دعائے خیر ہوئی مٹھائی بانٹی گئی مٹھائی کھائی گئی اس سے اگلے دن پتا چلا صبح آپ بنی گلہ میں بیٹھے ہیں تو مجھے بتائیں آصف زرداری صاحب کیسے درگزر سے کام لیں گے ان کا خیال یہ ہے زرداری صاحب کا خیال یہ ہے کہ ان کی پوری کی پوری سکیم آف تھنکس جو تھی اس کو سبوٹیچ کیا ہے انہوں نے اور اس لیے ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو چودری پرویز الائی شوڈ بی ایری ورئیڈ مین وہ جواب آگیا وہاں تو حالات خراب ہیں اینا بخائی صاحب ادھر خان صاحب جن کے جن کے معاونت سے جن کی وجہ سے وہ وزریالہ بنی بیٹھے ہیں آج ان کے ساتھ کیسے حالات ہیں خان صاحب کے بارے میں ان کی ایک عادت کا میں حوالہ دے دیتا ہوں اور جو کچھ دو تین لوگوں کے ساتھ ہوا اس کا ریفرنس بھی دیتا ہوں جو جہانگیر تین صاحب تھے وہ کوئی چھوٹے ان کے دوست یا سپورٹر نہیں تھے ان کو ان کی ایٹی ایم مشین کہا جاتا تھا انہوں نے بہت انویسمنٹ کی ان کا جہاز چلا جس نے جنوبی پنجاب کے تمام ایم ایم پی ایس کو ان کے ساتھ شامل کروایا پی ٹی ایم کی باک مون کہا جاتا تھا ان کی ایٹی ایم مشین چلی جس نے تمام جلسوں کے اور پوری جو الیکشن کمپیئن تھی اس کا خرچہ اٹھایا لیکن جب ان کے اوپر وقت پڑا تو کیسے آنکھیں بدلی خان صاحب نے کوئی اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے دوسرا علیم خان علیم خان صاحب بھی ان کی ایٹی ایم مشین کے طور پر جانے جاتے تھے انہوں نے بے پناہ انویسمنٹ کی ان کے ساتھ وعدہ تھا کہ شاید ان کو چیف میسٹر شپ ملے گی وہ کینڈیڈیٹ تھے بہت سیریس کینڈیڈیٹ تھے لیکن پھر جس طرح بزدار صاحب کو نافذ کیا گیا مسلط کیا گیا ان کے اوپر وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ جو آنکھیں بدلنے کا رویہ ہے خان صاحب کا یہ ان کے دوستوں سے پوچھیں تو آپ خان صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے تو یہ سازش پھر اب وہ الزام سیدھا چودری پر وزلائی صاحب پر ہی ہے یہ میرے خیال سے اگر میں یہ کہوں کہ خود آپ اپنے دام میں سے یاد آگیا جو آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہی شاید آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے لئے تیار رہنا چاہیے اچھا اب مجھے بخائش صاحب یہ بتائے گا کہ تین تیس کا فگر تو آپ نے دے دیا ہے اگر نمبرز چارٹ کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو سیچوئیشن جو ہے وہ کتنی خراب ہیں کتنی کلیر ہے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار آپ اس طرح کے سیچوئیشن میں ہوتا ہیں یا میچ بھی کرکٹ میٹس اگر اس کو تشبیح دے دی جائے تو ون سائیڈ نہیں ہوتا لیکن اگر نمبرز واقعی کیا اتنے کلیر ہیں اس وقت کہ ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ ون سائیڈ میٹس ہے دیکھیں گزارش یہ ہے ان کی حکومت قائم ہے کاف لیگ کے دس ووٹوں پر اس میں تو کوئی بہام نہیں ہے ان کا حال تو میں نے بتا دیا کیا سپلٹ ہونے جا رہی ہے اور اگر ہم تیتیس کہہ رہے ہیں اس میں سے دس بھی ہیں اگر پانچ بھی ہیں اگر تو حکومت گئی اس لئے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے یعنی حالت تو بہت پتلی ہے پھر بہت پتلی حالت ہے اور خان صاحب نے جب اپنی بتقریر میں کہا کہ پنجاب حکومت کو گرانے کی سازش کی جا رہی ہے تو ایک ایسا آدمی جو سمجھے کہ اس کی حکومت سٹیبل ہے وہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا وہ جلسوں میں اس طرح کے اعلان تو نہیں کرتا تو میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب دیکھیں آپ پنجاب کو انڈرمائن نہ کریں پنجاب جو ہے یہ two third of پاکستان ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پنجاب is governing two third of پاکستان یہ بقیدہ پاپولیشن کے اعتبار سے دیکھ لی یہ سب سے بڑا صوبہ ہے آپ اس کو وسائل کے اعتبار سے دیکھ لیجئے یہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہ ایک روایت ہے کہ حکومت مرکز میں وہی بنائے گا جس کی پرفارمس پنجاب میں بہتر ہوگی اگر پنجاب میں حکومت ان کے پاس نہیں ہے تو یہ جو بخار ہے نا جلسے جلوس کرنے کا اور دھرنا دینے کا اور لانگ مارچ کرنے کا اس غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی بڑے آرام سے لیکن بخائی صاحب دوسری طرف سے کیا کوشش کیا ہو رہی ہے اگر ایک خدشہ سر اٹھا رہا ہے اور اب پبلکلی میڈیا میں بھی اس کے بارے میں بات ہو رہی کہ پنجاب حکومت خطرے میں ہے تو خان صاحب تو میرے خواہ میں جلسوں میں کافی مصروف میں پھر کیسز میں بھی انگیج ہوئے میں تو ان کی طرف سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بچا لیا جائے پنجاب اس برہی لیکن وہ بجائے اس کے کوشش کر کے اپنے ایم پی ایس سے رابطہ کریں ان سے ملیں پوچھیں کیا شکایت ہے آپ کو اس کے لیے ان کے پاس کبھی بھی وقت نہیں تھا انہوں نے پنجاب کی تمام ایم پی ایس اور ایم این نے اس کو چھوڑا ہوا تھا بزدار کی ڈسپوزل پر بزدار صاحب اور ان کے باقی کے جو میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں ان کی مرضی پر تھا وہ ملاقاتیں بھی ان کی مرضی سے ہوتی تھی یہ پنجاب کو انڈرمائن کر کے خان صاحب کہیں کہ نہیں رہیں گے یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں چونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایم پی ایس ایم این ایس جو ہیں یہ سب ان کے نام کے محتاج ہیں اس لیے ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب گھڑی وہ گھڑی آ جائے اس وقت آنکھیں کھلے خان صاحب کی کہ یہ کیا ہو گیا ہے پنجاب میں all is not well for عمران خان in his mind وہ اگلے سٹیپ میں داخل ہو چکے ہیں وہ ان کے لیے اب یہ پیچھے جو سارے خطرات جن کا آگے زیادہ ہے کہ کہاں کہاں ان کے حکومت کو کے پی میں بھی خطرہ ہے پاک میں بھی کچھ گڑھ بڑھ کی ہم نے بات کی تھی گلگت بلتستان کے وزرالہ کا بھی بیان آگیا ہے وہ ہم نے آگے بات کرنی ہے تو in his mind وہ اگلے سٹیپ کو عبور کر چکے ہیں وہ اگلی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور پیچھے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کی اب ان کو اس طرح سے پرارٹی میں نہیں ہے اس لیے وہ بار بار کیا کہ election کرا ہو میرے خیال سے آپ نے اپنے سوال کے اندر یہ آپ کے جواب ہے آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اب اتنی سپورٹ ان کو مل گئی ہے پورے پاکستان میں کہ جب وہ چاہیں گے election کا اعلان ہو جائے گا یہ ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا ہے یہ تو ابھی ایک الادہ بحث ہے اور جب election ہوگا تو وہ سوپ کر جائیں گے پاکستان بھر میں چاروں صوبوں میں مرکز میں ہر جگہ جب آدمی اس قسم کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے پھر وہ کسی کی نہیں سنتا اس کو اگر کوئی کہہ میرے خیال سے ان کو اگر کوئی کہہ رہا ہوگا کہ پنجاب کی طرف دیکھ رہا ہے چھوڑیں اب تو یہ ہر جگہ ہم ہی ہم ہونے جا رہے ہیں this state of mind is dangerous being optimist کوئی برائی نہیں ہے آپ کو پر امید ہونا چاہیے لیکن اتنا پر امید ہو جانا کہ آپ ground realities کو بھول جائیں اس سے پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے چھوڑا سا بریک لیں گے یہاں پر اب واپس آئیں گے تو اور کہاں کہاں پر خطر ہے پنجاب میں خطرے کے حوالے سے تو ہم نے کافی تفصیل سے بات کی ہے جی وزرالہ گلگل بلتستان بھی ایک بیان دے رہے ہیں وہاں پر بھی کوئی پی ٹی آ حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے کے پی میں میری خالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی نمبرز جو ہیں ہم پورے پوچھیں گے بخائش صاحب سے کہ کیا ہیں تو یہ تمام صورتحال جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے اگلے سیگمنٹ پنک بریک لیں گے ویکم بیک جی خیبر پختون خواہ میں بھی خطرات منڈلانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ متعدد پی ٹی آئے ایم پی ایز جو ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کی تیاری جو ہے یہاں پر کر چکے ہیں لیکن بخائش صاحب شاکت یوسف زہی صاحب کے پاس اس کا بھی ایک جو ہے وہ جباب موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ جن کو پارٹی ٹکٹ نہیں دے رہی ہے نا جو پارٹی کے لیے اب ضروری نہیں تو وہ لوگ جا رہے ہیں جی اور وہ اپنے لیے نئے راستے تلاش کر رہے ہیں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں وہ سیکرٹری اطلاعات ہے مذہب ہے وہ اطلاعات کے مشیر ہیں یا شاید وزیر ہیں ان کو اسی طرح کی بات ہی کرنی چاہیے لیکن ان کے ان بیان میں کتنی خطرناک بات چھپی ہوئی ہے یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں وہ یہ متسلیم کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس سے اوپر جو بہت حیران کل بات ہے وہ یہ کہ تیمور جھگڑا صاحب ہے جو وزیر خزانہ ہے وہاں کے انہوں نے تو دو ایمپیز کے نام بھی لے دی ہیں وہ نام آپ کے پاس بھی ہیں میرے خیال سے اور انہوں نے کہا محمد فہیم اور سلطان خان جی جی محمد صاحب ان کی ہم ڈسکوالیفیکشن کے لیے موو کر دیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ نام کوئی اپوزیشن پارٹی یا کوئی میڈیا یا کوئی ان کا سیاسی دشمن نہیں لے رہا ہے یہ ان کی پارٹی کے اپنے دو ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ پارٹی توٹ فونٹ کا شکار ہے اچھا اس کی وجوہات کیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خان صاحب نے ایک تو وہاں پر وہاں کے ایم پی ایس کی مجورٹی کی مرضی کے خلاف محمود خان کو وہاں کا وزیر اللہ بنایا یہ بات شروع دن سے پہلے دن سے وہاں پارٹی کے اندر گروپنگ کا یہ بڑی کلیر گروپنگ ہے وہاں پہ بجا یہ ہے کہ وہاں پر مجورٹی جو ہے ایم پی ایس کی وہ چاہتی تھی کہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کو وزیر اللہ بنایا جائے جو کہ پہلے وزیر اللہ رہے اور ان کے وزیر اللہ کے دور کا نتیجہ تھا یہ کہ وہاں دوسری دفعہ پوری تاریخ میں روایت سے ہٹ کے کسی پارٹی کو دوسری دفعہ منڈیٹ دیا گیا ان کو آپ نے اپنے پاس بٹھا لیا ہے تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پولیسیز آپ کی یعنی جو مرجر ہوا تھا ٹرائبل ایریاس کا اس کے حوالے سے آپ کی پرفارمنس بہت بری ہے وہاں کے لوگ شکایتیں کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جو میرے خیال سے پتہ نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کا حوالہ دینا بہت ضروری ہے یہ الزام بھی ہے کہ ان کی حکومت کے ہوتے ہوئے وہاں پر تاریخی طالبان پاکستان کے لوگ چندہ جمع کرتے پھر رہے ہیں کھلے عام اور دوسری طرف ان کے جو اٹیکس ہیں پاکستان آمی پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز اور جو فاتا کا علاقہ ہے اس میں وہ ان کی کاروائیاں بہت تیز ہو گئی ہیں اور یہ اٹیکس جو ہیں خونین ہیں اور ان میں بہت ساری اشاہتیں ہو رہی ہیں بہت ساری جانے زیادہ جا رہی ہیں تو اس سارے کچھ کو اگر آپ دیکھیں تو پرفارمس کے اعتبار سے وہاں پر بھی کوئی دودھ کی نیرے نہیں بہی ہیں جو کہتے تھے کہ یہ موڈل صوبہ ہے اس کی ذرا چیزیں آپ دیکھیں اٹھا کے وہاں پر جو ان کے آئی جی صاحب ہیں ان کی پریس کانفرنس ابھی ریسیٹلی تھی تو وہ جو ایک تصور تھا یا ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ پکتونخواہ میں چونکہ پولیسیز بہت اچھی ہیں کان صاحب کی فالوئنگ ہے تو وہاں پر بہت جہاں پر بہت زیادہ سٹرونگ تھی پیٹے ہیں وہاں سے بھی خطرات جو ہیں اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے دیکھئے پنجاب میں تو انہوں نے حکومت جس طرح سے لی جس طرح سے ان کی بنی تھی یہ سب کو پتا ہے لیکن کے پی کے تو اگر وہاں کی بھی خبریں یہ ہیں تو پھر میرے خیال سے معاملہ جات بہت خراب ہے اور ابھی آپ نے خود بھی کہا تھا بس ریالہ گلگت بلتستان خالد خوشید خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پر بھی گرانے کی کوشش کی جاتی میرے خیال میں آپ تو واقعی خان صاحب کو الیکشن سوٹ کریں اگر بھی بات بتا ہوں اگر آپ کو یاد ہو جس طرح سے خود پی ٹی آئی نے اپنی حکومت وہاں تبدیل کی ہے تو وہاں پر بھی اپوزیشن بہت سٹرانگ فوٹنگ پر کھیل رہی ہے تو خان صاحب کے پاس چونکہ جلسہ جلسہ سے کے علاوہ ٹائم نہیں ہے اور انہوں نے مڑ کے کبھی ان صوبوں کو اس طرح سے دیکھا نہیں ہے تو اس گربڑ کی وجوہات لوجیکلی سمجھ میں آتی ہیں کہ جب پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ یہ سمجھے کہ ہمیں لاوارہ ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے ہماری کوئی باز پرش نہیں ہے نہ ہماری کو بات سنتا ہے پہنچاتے ہیں آج نہیں آنے والے کل میں الیکشن تو ہونے ہیں ایک ہی سال ہے نا ان کے پاس اگلے سال اگر الیکشن ہوں گے اور صورتحال یہی رہی تو پھر میرے خیال سے عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوگا بخائش صاحب وہ کیا بنیاد ہے جس بنیاد کے اوپر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جس نے جانا ہے جائے جہاں پر حکومت گرتی ہے گرے لیکن اگر دوبارہ الیکشن ہو گئے تو پھر صرف جو ہے وہ ایک ہی نام گون جائے گا اور وہ پی ٹی آئی کا یہ دیکھئے وہ جس مائنڈ سیٹ میں ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کے والی ہیں اور یا کا نابد و یا کا نستعین پر چلنے والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ سے مدد آئے گی اور all will be well there is no harm having such a feeling but اس کے لیے practical جو کام آپ کو کرنے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اگر آپ اس سے ادبرہ نہیں ہوتے ہیں تو اللہ کے بارے میں تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مدد انہی کی کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں خان صاحب کا اگر خیال یہ ہے کہ سب کچھ ان کے لیے ایسا ہموار ہو جائے گا کہ وہ بس اکالین بچا ہوگا اور اس کے پر وہ چلتے چلتے مسند اقتدار پر دوبارہ بیٹھ جائیں گے یہ نہیں ہونے جا رہا سیئے اچھا بخائش صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ خان صاحب بڑے جذباتی ہیں بار بار election جو ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ election جو ہے وہ کرا دیں ایک بیان ہے اس کے بارے میں یہ واقعی ایک سیاسی بیان ہے یا جنونلی وہ سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں two-third majority کبھی نہیں ملی کسی کو ملی ہے مطلب ہے نواز شریف صاحب وہ two-third majority سے رول کر چکے ہیں اور کوئی دوسرا ایسا کر لے یہ بھی بلکل ممکن ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسنیلٹی کلٹ پہ چلنے والی پارٹیاں جو ہیں وہ long term جو ہے وہ اس میں ان کی strength جو ہے وہ قائم نہیں رہتی ہے وہ divide ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے جو ان کے followers ہیں جن کو مختلف ناموں سے لوگ پکارتے ہیں youthies بھی کہا جاتا ہیں وہ ان کو بات سننے کی عادت ہی نہیں ہے وہ کسی کی logic سننے کے لئے تیار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں جو خان صاحب نے فرما دیا ہے حکم الہی کے بعد بس وہ سب سے زیادہ important ہے اور یہی میرے خیال سے سب سے بڑی خرابی کی وجہ بنے گی اور یہی بات جو ہے ان کے وہ تصورات جو ہیں اپنے بارے میں خان صاحب کے اس تک پہنچنے میں یہ چیزیں حائل ہوں گی کیونکہ اگر آپ کا leader بھی بات نہ سنیں کسی کی آپ کا second third tier بھی کسی کی بات نہ سنیں تو سیاست بڑی ظالم چیز کا نام ہے سیاست میں تو جب آپ واپس voter کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا روئی اختیار کے میں پتہ ہے یہ جو ایک چیز ہے یہ اکثر لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اب election آنے والے ہیں لوگ ہم سے پوچھیں گے کیا کیا ہے تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ ریس کر رہے ہیں پرفورمس کے اعتوار سے مرکز کی تو خیر آپ چھوڑ دیجئے پنجاب کی بھی اب یہ چند مہینے ہوئے ہیں یہاں کی پرفورمس دیکھ لیجئے اور جہاں وہ دس سال سے بیٹھے ہیں جو کے پی کے ہے وہاں کی پرفورمس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ٹریک ریکارڈ is not all that well اور all that good جس کے بلبوتے پر اگلے election میں امام آنکھیں بند کر کے ان کے لیے vote ڈال دیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب election ہوں گے وہ اس سال تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے میں بات پھر اپنی repeat کر رہا ہوں وہ اگر اپنے وقت پر ہونے ہیں تو جو سب سے بڑا concern ہے خان صاحب کا وہ ہے کہ جو تائناتی ہے chief of army staff کی وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف یا شباز شریف صاحب کریں میں نے تو نواز شریف کا نام نہیں لیا تھا یوتھیوں نے کچھ میرے اوپر لاتی چارج کیا ہے کہ میں نے دو باتیں کہیں ہیں ایک میں نے یہ کہا تھا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے نیا army chief جو ہے مقرر کریں گے اور مریم نواز اگلی prime minister ہوں گی کیا یہ دو باتیں ہم نے کی تھی اپنے پروگرام میں لیکن وہ میں نے جیسا کہا کہ جو وہ assume کر لیں اس پر وہ believe کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک شک سے میں نے کہا جواب دیا میں نے اس کے social media کے اوپر کہ میں جھوٹ وٹ اس طرح سے نہیں بولتا ہوں میں نے یہ دونوں باتیں نہیں کہی تھی اور میں بات اپنی ختم کرتا ہوں یہ کہہ کہ جھوٹوں پر خدا کی لانت تو یہ تو میں نے جواب ان کو دے دیا لیکن جیسا میں نے کہا ان کو realism کی طرف پلٹنا پڑے گا خان صاحب کو بھی ان کی party کو بھی ground realities اگر آپ کے مدن نظر نہیں ہیں تو آپ کی کوئی strategy کام نہیں کرے گی پروگرام کا وقت تقریب ہو رہا ہے لیکن یہ جو ساری خطرناک باتیں آپ نے بتا دی ہیں کہ یہاں پہ بھی خطر ہے وہاں پہ بھی خطر ہے پھر میں نے گلگت بلتستان کی آباد کی تو آپ نے کہا کشمیر میں بھی خطر ہے تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح وہ بڑا بولنی سامنے آ جاتا کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنے کلومیٹر کی حکومت ہے تو وہ نہ ہوتی تقبر جو ہے نا تقبر کا اللہ کے حضور میں کوئی یعنی اس کی پذیرہ ہی نہیں ہے تقبر کا تو انہوں نے بہت منع کیا ہے اور خان صاحب میں تقبر اپنے عروج پر ہے میں توقع کرتا ہوں کہ خان صاحب زمین پر آ جائیں اپنے پاؤں زمین پر رکھیں سیاست کو سیاست کی طرح سے کھیلیں اس کو وائلنٹ نہ بنائیں یہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو ایسی ترغیب دیں کہ وہ ڈیموکریٹک رویے اپنائیں اگر آپ فیشس رویے اپنائیں گے تو اس کا قوم کو بھی نقصان ہے اور خود آپ کو بھی نقصان ہے بہت شکریہ جی بخائش صاحب ہماری صاحب موجود تھے آج کے پروگرام سے افلحال اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی خال رکھیں اپنا اللہ حافظ